جماعتوں کی لڑائی، مسجدوں کی لڑائی، مدرسوں کی لڑائی، وقف کے زمینوں کی لڑائی، آپس میں پولٹیکل پارٹیز کی لڑائی، اخیدے کی لڑائی، مسلک کی لڑائی، منحج کی لڑائی، آپس میں خبیلے کی لڑائی، آپس میں ذات پات کی لڑائی، بدخسپتی دیکھئے، امیر اور غریب کی لڑائی، ستنے فساد امت مسلمہ میں بارش کے خطروں کی طرح آگئے ہیں آپس میں گلی گلی لڑائی ہے چار مسلمانوں کے گھر ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں تو فلانی جماعت کا تو فلانی پولیٹیکل پارٹی کا تو فلانی مسجد کو جائے گا تو فلانے مدرسے کو جائے گا تو فلانی مزرگ کو مانتا ہے تو فلانے امام کو مانتا ہے آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں اور غیر اسلام کے دشمن مسلمانوں کے دشمن جو غیروں کا ایک چھوٹا سا تفخہ ہے ہمارے سر پر ازدہے کی در آ چکا ہے ہمارے خلاف دن رات پلاننگ کر رہا ہے منصوبے بنا رہا ہے خانون بنا رہا ہے ہمیں تباہ کرنے کے لیے جان لگا دے رہا ہے اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں جس کا رب ایک جس کے نبی ایک جس کے لیے کلام اللہ خوران مجید ایک جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیعہ حدیث اور سنت ایک جس کو حکم تھا ایک ہی اللہ کی عبادت اسی کو سجدہ اسی کو رکو اسی کے لیے خربانی اسی کے لیے ذکر اسی کے لیے دعوت دین اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر حکم یہ تھا ہم نے گروہ گروہ بنا کر امت کے رواب و دب دبے کو پارا پارا کر دیا غیروں کے پیروں پہ لاکر اللہ نے ہمیں پٹک دیا اپنے ہاتھوں سے بربادی لالیے ہیں مسلمانوں اپنے ہاتھوں سے بربادی کر رہے ہو دیکھو آج بھی عرب ممالک کو آج بھی اتحاد سے ہے زام سے حکومت کر رہے ہیں آج بھی اتحاد سے ہے مال و دولت کے امار لگے ہیں آج بھی اتحاد سے ہے بڑے بڑے ملک کے بڑے بڑے صدر ان کے نے آ کر ان کے حساب کی بات کو سن کر جاتے ہیں آج بھی اتحاد سے ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں آج بھی اتحاد سے ہے اس لیے اللہ نے عزت سے نوازا ہے دولت سے نوازا ہے رواب سے نوازا ہے اور ہم ہٹا کے چند عرب ممالک کو دیکھ لیجئے ہندوستان پاکستان منگلہ دیش ایران ایراغ ترکی اور دنیا بھر کے مسلمان آپس میں الجھے ہوئے آپس میں پلاننگ آپس میں زہر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بربادی لا رہی ہے بربادی لا رہی ہے اللہ کے خسم اس سے پہلے کہ ہم پورے تباہ و تاراج ہو جائے اللہ فرماتے ہیں تم آپس میں تفرخے میں مت پڑھو تمہارا روا بکھڑ جائے گا لڑائی اور جھگڑے اور فدن فساد سے رحمتیں اور برکتیں چلے جاتی اللہ کی مدد ہٹ جاتی جان لو وَمَنْ يُتِي اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَخَدْ فَاسْ عَابُدُ اللَّهُ وَعَاتِيُ الرَّسُولُ اللہ ہی کی عبادت و نبی کی اطاعت اللہ اس کے نبی کی اطاعت اسی میں کامیابی ہے آؤ جمع ہو جاؤ ایک رب کی عبادت کی طرف اسی سے مانگنے کی طرف اسی کے آگے جھکنے کی طرف اسی سے گڑ گڑانے کی طرف اسی کے لئے توبہ استغفار خربانی اسی کے لئے عیدیں اسی کے لئے ہر نیک عامل اور اسی کے لئے ہر برے عامل سے بچنا اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحیح حدیث سے اپنانا ہر بزرگ کو ہر ایک کو ذریدیر کے لئے بازو رکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سینے سے لگا لو رزریدیر کے لئے اپنی اناح کو بازوک رکھو اللہ اس کے نبی کے احکام کو سینے سے لگا لو اللہ سے بزرگ کوئی نہیں اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں ابھی بھی وقت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں کیا تھا ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام دوسرے ہاتھ میں نبی کی احدیث اور سنتیں اپنا لو مذیر ایک ہو جائے گی مدرت ایک ہو جائیں گے جماعت ایک ہو جائے گی ذہن ایک ہو جائے گا آئیڈیولوجی ایک ہو جائے گی مسلک ایک ہو جائے گا منحج ایک ہو جائے گا مذہب ایک ہو جائے گا وَمَنْ يُتِي اللَّهَ وَرَسُولُ فَخَدْ فَاسْ پَرْ ڈگ جاؤ دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی صحابہ کی طرح دلی سے لے کے روم تک پھر انشاءاللہ ہمارا رواب دب دبا رہے گا پھر اللہ تعالی ہمیں حکومتیں اتا کرے گا پھر اللہ تعالی ہمیں رحمتیں اور برکتوں سے نوازے گا یہ اس کا وعدہ ہے تم نماز خائم کرو زکاة خائم کرو نیکی کا حکم دو برائی سے روکو اللہ تم کو اس زمین کا بادشہ بنا دے گا ابھی بھی وقت ہے آنے والی نسلوں کے لیے سوچ لو تباہی و بربادی کے دروادے کھلے رکھ کے جانا ہے یا اللہی کی عبادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے صحابہ کے طریقے پر دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرنا ہے فیصلہ تمہارا ہے جس راستے چلو گے ویسا تمہیں انجام ملے گا خیر اور سلامتی کا راستہ اندینہ ہند اللہ الاسلام والا جنت اور دنیا میں عزت اگر دوسرے راستے اختیار کرو گے تباہی آئے گی